السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو کیویز کو ہرا دیا ہے شکست دے دی ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو جو تازہ ترین اپ ڈیٹس جو سیدھی بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور جی ہاں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش نے دو ہزار اکیس میں کیا کھویا اور کیا پایا کیا حاصل کیا ہے اور کیا بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے دو ہزار اکیس سب سے زیادہ خوشیہ لے کر آیا جی ہاں اس کے بارے میں بھی آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ویورز اس ریپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بنگلہ دیشی کیپٹن ہے محمد اللہ ریات کے بارے میں کیا محمد اللہ سب سے اچھے کیپٹن کپتان بننے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کے اور دوسری طرف شاہد افریدی جو پاکستان نہیں کھلا رہی ہیں نے طالبان کے بارے میں کیا میان دے دیا ہے جس پر انڈین میڈیا گودی میڈیا ان کے پیچھے لگ گیا ہے ان کے پیچھے پڑ گیا اس ریپورٹ میں ویورز سب کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویزر کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ساتھ ساتھ لائک کرنا نہیں بھولنا لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ بھی کیجئے گا ویورز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جس طرح بنگلہ دیش کی ٹیم بیک ٹو بیک ون کر رہی ہے اور اب دو ہزار اکیس بنا بنگلہ دیش کے لیے سب سے اچھا ہی ہے بنگلہ دیش نے دو ہزار اکیس میں تیرہ میچز کھیلے ہیں اور آٹھ جیتے ہیں سب سے زیادہ ویورز ماضی کی پاسٹ کی بات کریں تو آپ کو ویورز بتاتے ہیں کہ دو ہزار سولہ میں سولہ میچز کھیلے ہیں بنگلہ دیش نے اور سات میچ جیتے ہیں صرف سیون میچ ون کیا ہے بنگلہ دیش نے اور دو ہزار اٹھارہ میں سولہ میچز کھیلے اور صرف پانچ میچ جیت سکی بنگلہ دیش کی ٹیم اور اسی طرح بنگلہ دیش کی ٹیم ویورز دو ہزار بارہ میں بھی صرف چار میچ ہی جیت سکی بنگلہ دیش کی ٹیم اور اس طرح ٹائگرز نے ویورز دو ہزار انیس میں سات میچ کھیلے جس میں سے چار میچ صرف وہ جیت سکی اور یوں کل ملا کر سب سے اچھا جو سال رہا ہے ٹائگرز کے لیے جو ثابت ہوتا ہے وہ دو ہزار ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے دو ہزار ایکیس اور ٹی ٹوانٹی میں ہی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ رنس کس کھلاڑی نیوے بنائے بنگلہ دیش کی طرف سے جی ہاں شاکیبل حسن پہلے نمبر پر ہیں اور دوسرے نمبر پر محمد اللہ ریاض جنہوں نے ابھی تازہ تازہ فریش فریش جگہ لی ہے تمیم اقبال کی اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں اب تمیم اقبال اور چوتھے نمبر پر مشفیق الرحیم پانچ میں نمبر فائیو پر براجمان ہے سومیو سرکار پورویورز اس طرح محمد اللہ ریاض جو بنگلہ دیشی کیپٹن ہے بڑی تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش کے لیے رنس جوڑ رہے ہیں اور اب وہ دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں جو انہوں نے سکور رنس بنائے ہیں وہ سترہ سو دو رنس کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں پہلے نمبر پر شاکیب الحسن ہے جنہوں نے سترہ سو پچپن رنس کیے ہوئے ہیں اور ناظرین اب بات کرتے ہیں اس ریپورٹ میں بوم بوم افریدی کی جس کے بیان نے جس کی سٹیٹمنٹ نے اس وقت بھوچال پیدا کر دیا ہے انڈین میڈیا میں افریدی نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس میں انڈین میڈیا اس کا گودی میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں اور شاہد افریدی نے صرف جو کہا وہ یہ کہا ہے سنیے گا کوئی شک نہیں یہ جو الفاظ ہیں افریدی کے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کوئی شک نہیں کہ طالبان آئے ہوئے ہیں اس وقت افغانستان میں اور کافی مصبت سوچ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور خواتین کو بھی کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جی ہاں افریدی نے مزید کہا کہ طالبان کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کرکٹ کو یہ کہا ہے جی افریدی نے بس اتنا کہنا تھا شاہد افریدی کا تو پھر انڈین میڈیا گودی میڈیا ویورز شاہد افریدی کے پیچھے پڑ گیا ہے اس میں بتاؤ بھئی افریدی نے کیا برا کہہ دیا ہے سمجھ نہیں آرہی افریدی پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے اصل میں جو انڈین میڈیا ہے وہ طالبان سے انڈین خود خوف زدہ ہیں میرے خیال میں ان کو افریدی کا یہ بیان کہ کرکٹ کو طالبان سے خطرہ نہیں اچھا نہیں لگا جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹی کیا جا رہا ہے تنقید کی جا رہی ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل ان کے خلاف ریپورٹنگ کی جا رہی ہے حالانکہ شاہد افریدی بہت ذات خود ایک بہت بڑے انٹرنیشنل سٹار ہیں بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور ان کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فالوشپ بھی بہت زیادہ ہے اور ٹویٹر پر اسی طرح ان کے فینز بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا ان کے حق میں بھی کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں شاہد افریدی کے اب دیکھنا ہوگا کہ اب انڈین میڈیا اس پر کب اپنی لب کشائی بند کرے گا ویورز یہ کچھ ریپورٹس تھی یہ جو اپٹیٹس تھی جو خبریں نیوز میرے پاس آ رہی تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ خبریں شیئر کروں اسی طرح کی تازہ ترین اپٹیٹس لیٹس اپٹیٹس جو بھی خبر جو بھی نیوز میرے پاس آئے گی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی طرح کی ریپورٹ حقائق پر مبنی ریپورٹ لے کر آتا رہوں گا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے سچ پر مبنی ریپورٹ ہے اور ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ لے کر آتا ہوں وہ ریپورٹ بیورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی سیریز ٹی ٹوئنٹی سیریز اس وقت جاری ہے دو میچ کھیلے جا چکے ہیں دونوں میں ہی بنگلہ دیش نے فتح حاصل کر لیے اسی طرح اور انڈیا ورسز انگلنڈ ٹیسٹ سیریز بھی جاری ہے اس کی اپٹیٹس بھی میں آپ کے ساتھ لاتا رہوں گا اور کچھ ہی دنوں بعد پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے سیریز بھی شروع ہونے والی ہے اس کی اپٹیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کریکٹ کے میدان سے جو بھی خبر ہوگی وہ آپ کے ساتھ انیل سے تجزیہ بیس انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا اور ریپورٹ آپ کے ساتھ فریش ریپورٹ اپٹیٹس لے کر آتا رہوں گا آپ کو میرے یہ ریپورٹ کیسی لگی ہے اس کا مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے آپ کی فیڈ بیک کا ویورز آپ نے کومنٹ سیکشن میں جانا ہے اور کومنٹ ضرور کرنا ہے کومنٹ آپ کی جو فیڈ بیک ہے آپ کی قیمتی رہا ہے اس کا مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے ویٹ رہتا ہے پھر اس کو میں کومنٹ کو پڑھتا ہوں میرے لیے بہت ہی حوصلہ حفظہ ہوتا ہے جب میں ان کو ریڈ کرتا ہوں تمام تر جو آپ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کومنٹ میں جا کے اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں اور اسی طرح آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور چینل کو لائک بھی کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا ویورز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ